موسیقی پورو پردان منطری منمون سنگھ پر بنی فلم ایکسیڈنٹل پرائیم منسٹر ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے میڈیا سلاکار رہے سنجائے بارو کی کتاب پر آدھاری تھے جو اسی نام سے لکھی گئی ہے لیکن اب جس طرح سے چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہے اور لوگ صبح چناؤں سے ٹھیک پہلے اس کا آنا بتاتا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا فلم ہے اور اس کے تارنا کے اول بی جے پی اور اس کے نیتاؤں سے جڑے ہیں بلکہ اس کے نرماتا اور نردشک آخنٹ پرستہ چار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سرکار کے نردش ستہ اس کے سرنگ چڑھ میں کام کر رہے ہیں مثلا فلم کے نردشک وجہ رتنگر گھٹے جو کی سگر بیرن رتنگر گھٹے کے بیٹے ہیں وہ جی ایسٹی سممندی ایک چوتیس کروڑ روپے کے فراٹ کے معاملے میں جیل جا چکے ہیں اس معاملے کی چھانبین انڈین ایکسپریس دوارہ کی گئی ہے اس معاملے میں ویجائی گھٹے خلاب سی جی ایسٹی ایکٹ کے سیکشن سیکشن ایک سو بکتیس ایک سی کے تحت معاملہ ترج کیا گیا تھا کوٹ پہ پیش کیے گئے ریماند آویدن میں کہا گیا ہے کہ آروپی نے نہ کیول گیر موجود انپوٹ ٹیکس کریڈٹ آئی ٹی سی حاصل کیا بلکہ جی ایسٹی ڈپارٹمنٹ سے فیک انوائس کے جریعے فراٹ طریقے سے ریپنڈ کا دعویٰ بھی کیا ایجنسی نے یہاں تک کہا تھا کہ ویجائی گھٹے جاچ میں سہیوگ نہیں کر رہے ہیں کل ملا کر یہ پورا معاملہ اس طرح سے بھی بتایا جاتا ہے کہ اشوک پندیت اس فلم کے سہ نرماتا ہیں برکار آنے کے بعد انہوں نے ایک بھی بار اس مسئلے کو نہیں اٹھایا اور خود بی جے پی کے ادھیکاری ٹویٹر ہنڈل نے اس فلم کے ٹریلر کو جاری کر پارٹی نے اپنی منشاہ صاف کر دی ہے اور اس بات کو بلکل اسپسٹ کر دیا ہے کہ یہ ایک پروپیگنڈا فلم ہے جس میں فیکٹ کم فکشن جادہ ہے